بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تائین ماسٹر کے سیکنڈ ٹیٹوریل کے ساتھ ایزی ٹیچر دوستو ہم نے لیکچر نمبر ون جہاں پر سے اینڈ کیا تھا وہیں سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر ون میں ہم نے سیکھا تھا لیئر کیا جو آپشن پہلا ہے میڈیا اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا تو آج ہم اس کے سیکنڈ آپشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ آپشن ہے اس کا ایفیکٹ کا تو ایفیکٹ کے اندر زیادہ ایفیکٹ تو نہیں دیئے گئے کیونکہ یہ اس کے جو کائین ماسٹر کا اسٹ سٹور ہے وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتے ہیں بہرحال صرف دو آپشن ہے جس میں گارسین بلر ہے اس کو اگر آپ کلک کریں تو یہ بلر بن گیا ہے بلر یہ دیکھیں دھندلہ صاحب کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہے اور یہ ایک موزک ہے تو یہ موزک جو ہے یہ اس کا جو ایفیکٹ یہاں پہ لگا سکتے ہیں مزید اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو گیٹ مور پہ جائیں گے تو یہاں پہ کائین ماسٹر اسٹ سٹور ہے یہاں پہ اگر آپ کا جو نیٹ ہے وہ آن ہوگا تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہرحال یہ اپشن آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے اوورلے کا دوستو اوورلے کو اگر آپ کلک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ایک بھی اپشن نہیں ہے اوورلے یہ آپ کو تمام کے تمام گیٹ مور پہ جائیں تو کائین ماسٹر اسٹ سٹور سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتے ہیں تو دوستو اس کے بعد جو اپشن ہمارے پاس آتا ہے یہ ہے ٹیکسٹ جو ٹیکسٹ ہے یہ بہت اہم اس کا ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹول ہے جس میں ہم ٹیکسٹ جو ہے وہ اردو انگلیش یا کسی بھی لینگویج میں جو آپ نے جو بھی اپنے موبائل کے اندر جو ہے فونٹ یا کی بورڈ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یا انسٹال کیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ لکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی لیئر کے اندر جو اپشن ٹیکسٹ ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں لیئر کے بعد ٹیکسٹ کے اپشن کو جب ہم نے کلک کیا تو یہ ٹیکسٹ موڈ میں آگیا یہاں پہ آپ ٹائپنگ لکھ سکتے ہیں ٹائپ کار سکتے ہیں فونٹ تو یہاں پہ جی میں لکھنے جا رہا ہوں پلیز سبسکرائب ایزی ٹیچر جی یہ یوٹیوب چینل ایزی ٹیچر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے جی کہ آپ جو ہے یہ سکسرائب کر دیں پلیز سکسرائب ایزی ٹیچر یہ میں نے ٹائپ کیا اوکے کا بٹن پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہ میں اس کو پکڑ کے مو بھی کر رہا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ جو ہے یہ آ چکا ہے اب میں نے اس کے اندر مختلف فیکس ڈالنے ہیں مختلف قسم کے ایڈیٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں جب یہ ٹیکسٹ سکرین پہ آ جاتا ہے تو یہاں پھر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں کہ اس میں مختلف قسم کے آپشن جو ہیں یہ آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم اوپر والا آپشن جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے اس کو جب میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہ پھر ٹائپنگ موڈ بے آ گیا تو یعنی یہاں پہ اگر آپ نے جو فونٹ یا ٹیکسٹ لکھا ہے اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ چینجز کر سکتے ہیں اوکے کیا جی آپ اس کے نیچے آئے تو جہاں پہ ایک کیپٹل اے اور سمال اے یہ لکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ جی سٹائل ہیں یہ جو سٹائل ہیں یعنی فونٹ سٹائل جو ہے یہ بے شمار جو ہیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی جو ہے فونٹ سٹائل جو ہے وہ جو ہیں لگا سکتے ہیں فور اگزیمپل میں یہ روبوٹو بولڈ اٹیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو اس کا جو سٹائل ہے فونٹ سٹائل جو ہے یہ تبدیل ہو چکا ہے اس کے علاوہ دبارہ پھر ادھر آئیں تو آپ کو نیچے لیٹن جو ہے لیٹن فونٹ جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے جس میں بیون ہے کریپ سٹر ہے اور یہ بہت سارے ہیں آپ اپنی پسند کے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ موقع محل کے مطابق ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم بیون پہ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بیون سٹائل جو ہے یہ ہو چکا ہے نیکٹ جو سیزر والا اپشن ہے آپ اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹرم ہے ٹرم یہ ہم نے پچھلے لاسٹ اپنے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ ٹرم یا سپلیٹ کرنے کا جو اپشن ہے یہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ان ایکٹیو ہے یعنی ایکٹیو نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ نیچے دیکھیں یہ جو ہمارے جو یہ لیئر ہے اس کے بالکل سٹارٹنگ پہ ہے تو یہاں سے ہم اس کو ٹرم کر دی سکتے ہم کیا کریں گے اس لیئر کو پکڑ کے تھوڑا سا آگے کریں اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آپ لمحہ کر لیں اب اس کا کرسر سینٹر میں لے جائیں جب کرسر ہم سینٹر میں لے کر گئے اب یہاں پہ اس کا دیکھیں کہ جو ٹائم لائن ہے وہ بالکل یعنی کرسر سینٹر میں ہے یہاں پہ اب آپ سیزر کے آپشن کو اوکے کریں تو یہاں پہ دیکھیں تمام ایکٹیو ہو چکے ہیں یہاں سے آپ جو ہے ٹرم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ ٹرم ٹو رائٹ آف پلی ہیڈ اور سپلیٹ آف پلی ہیڈ یہ آپشن کر سکتے ہیں یہ ہم نے تفصیل میں اپنے لاسٹ جو ٹیٹوریل لیکچر تھا اس میں بتایا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ تو نیاز ہی آگیا اس کو دوبارہ سیلیکٹ کریں آپ یہ دیکھیں جب ہم ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو دوبارہ آپشنز ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے بعد جہاں پہ یہ وائٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ وائٹ کیا ہے یہ کلر ہے اس کو آپ جب اوکے کریں گے تو آپ کو یہ بیشمار جو کلر ہیں یہ اس کا جو باکس ہے یہ اپن ہو جائے گا تو آپ اپنے پسان کا کوئی بھی جو ہے آپشن جو ہے کوئی بھی کلر جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کلر چینج کیا اور کالے تھے جی ریڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ جی ریڈ ہو گیا تو ریڈ جو ہے یہ کلر جو ہے یہ میں نے سیلیکٹ کیا تو آپ اس طرح اپنے پسان کا کوئی بھی جو کلر ہے وہ اپنے فونٹ کے لیے چوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ چلے یہ جو ویڈیو تھی ہم نے لاس لیکچر کی اس کو ہم ذرا ڈلیٹ کرتے ہیں تاکہ واضح نظر آجائے ویڈیو کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہ ڈلیٹ اور یہ دست بن ٹائپ ایک چیز بنی ہے اس کو جب آپ کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہو گیا اب آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا جی کلر کے بعد دیکھیں ان اینیمیشن ہمارا پہلا لیکچر جو تھا لیئر کے بارے میں اس میں بھی ان اینیمیشن کا جو اپشن ہے یہ ہم نے استعمال کیا تھا بے شمار اپشن ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا یہ اپشن جو ہے یہ سلائڈ یا دیگر جو ایفیکٹس ہیں بے شمار اس کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کنورج کے لیے ہے جی دیکھیں یہ کنورج ہو رہا ہے لیٹر بائی لیٹر ہے اب یہ نیچے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اپشن آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ ٹائم ہے آپ جتنا ٹائم جو ہیں اس کو لگائیں گے اتنی یہ دیل لگائے گا اینیمیشن کے لیے تو دوبارہ اس کو سلیکٹ کریں اوورال اینیمیشن کا اپشن بھی ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اوٹ اینیمیشن یہ بھی اپشن ہے ایلفا والا اپشن ہے روٹیٹ والا اپشن ہے یہ ہم نے لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں تفصیل سے یہ ہم نے سیکھا تھا اور دوبارہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح تمام جو لیکچرز ہیں تمام ٹیٹوریل ان کی سمجھ آ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو بٹن ہے یہ یہ کیا ہے یہ الائنمنٹ کا ہے الائنمنٹ کیسے ہے فور ایکزیپل یہ جی آپ کو تھوڑا سا کارکے دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ میں اس کے یہ نیچے والی لائن پہ جاتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں پلیز شیئر پلیز شیئر یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپشن جو ہے نیچے والی لائن دیکھیں پلیز شیئر تو یہ رائٹ سائیڈ پہ کہوں گے میں نے رائٹ سائیڈ والا جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہے سینٹر والا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں چلا گیا ہے اور لیفٹ سائیڈ والا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کی الائنمنٹ لیفٹ کے حساب سے جو ہے یہ ہوگی ہے تو دوستو یہ alignment کی جو ہے اس کے لیے جو options ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں نیچے دیکھیں option shadow ہے shadow کا جو option ہے وہ on ہے اس کو ہم off کرتے ہیں تو یہ دیکھیں shadows کا غائب ہو گیا ہے disappear ہو گیا ہے تو shadow اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو shadow والا option استعمال کریں نیچے glow ہے یعنی چمک آپ دیکھیں تھوڑا سے اس کو یہ ok کریں تو اس کا جو color ہے یہ بھی آپ change تھوڑا سے white کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی جو glow ہے وہ white میں ہو گی ہے تھوڑا سا آپ کو چمکدار نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ outline چیک کریں جی outline کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا text ہے اس کی جو outline ہے وہ کیسے ہونے چاہیے یہاں پہ تو white ہے ہم تھوڑا سا اس کو green گرین کریں جی یہ دیکھیں جی اس کی جو green ہے وہ آپ کو تھوڑا سا نظر آرہا ہوگا تو اس کی جو outline جو ہے یہ green ہو چکی ہے اس کا ہم size جو ہے جی یہ مناسب کرتے ہیں یہ outline کے لیے جی background color ہے background color جو ہے یہاں پہ آپ background color change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں black ہے یہ ہمیں red کروں تو یہ دیکھیں یہ red ہو گیا ہے اور اگر میں yellow کرنا چاہوں تو یہ yellow ہو گیا ہے یہ background color ہے یہ آپ اپنے پسان کا جو بھی text کے پیچھے جو background ہے وہ لگانا چاہیں آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ next option ہے جی full width background یہ تمام لائنوں پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں جو باقی جو page کا area یعنی اس کی seed پہ جو ہے یعنی اس کی width کے ساپ سے جو ہے یہ تمام لائنوں پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں جو باقی جو page کا area یعنی اس کی over کر لے گا یہ ایسے ہے on کروں گا تو یہ ہو جائے گا off کروں گا تو پھر دوبارہ ایسی حالت میں آ جائے گا blending کا option ہے جی blending جو ہے یہ normal ہے یہ آپ اس کو آپ یہ دیکھیں آپ ایک تو opacity یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں دوسرا overlay یا multiple جو ہے یہ مختلف جو options ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں overlay ہے یہ screen ہے یہ soft light ہے یہ hard light ہے یہ دیکھیں hard light زیادہ واضح hard جو ہے blending اس کی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں جی کہ lighten بھی ہے darken بھی ہے dark ہو گیا ہے تو color burn بھی ہے تو یہ مختلف options ہیں یہ جو ہیں آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تمام option جو ہیں اور end والا جو blending سے نیچے ہیں تو information ہے یہ آپ کو جو ہے information آپ کوئی بھی اس کا جو نام ہے type کر کے دوبارہ اگر یہ save ہو جائے گا دوبارہ اگر آپ اس کو use کرنا چاہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ text کے بارے میں تھا تھوڑا سا اور آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ہم اس کا ایک تو ہم background ذرا اس کی change کرتے ہیں دوبارہ جی یہ جو green ہے ہم background پہ آئیں گے اس کے option کو ختم کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو یہ جو نیچے والا handle ہے یہ اس کا size ہے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو جو ہے یہ size آپ رپسان کا کر سکتے ہیں اوپر والا option اس کا یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا direction والا ہے یہاں سے آپ اس کا direction جو ہے وہ change کر سکتے ہیں باقی جو ہے یہ بہت آسان ہے اس کو use کرنا آپ جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں اپنی پسند کا کوئی بھی جو ہے آپ text جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو آج کا lecture جو تھا text کے بارے میں تھا kain master میں text جو ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں کس طرح اس پر مختلف facts لگاتے ہیں تو امید ہے آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا next lecture تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ